بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رات امیر سبکتگین نے جاک کر گزاری ملک غزنی بیشہر کے اس غیر معمولی استراب سے بے خبر نہیں تھی آخر اس نے والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا امیر معظم یہ انصاف نہیں کہ آپ ذاتی غموں میں اپنی بیوی کو شریک نہ کریں ملک غزنی کے لہجے سے شدید محبت اور غمگساری کا اظہار ہو رہا تھا اگر آپ زندگی کے معارکے میں اس طرح تنہا لڑتے رہے تو پھر میرا وجود ہی بیکار ہے میں وہ روایت ہی عورت نہیں جو حرم سرا کے رشمی پردوں کے پیچھے چپ چاپ بیٹی اپنے شوہر کو عذیت وہ کرب کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتی رہے میں ملک آلیہ کی رفاقتوں کا معترف ہوں امیر سبکتگین مسکرائی مگر اس کی مسکراہت بے جان تھی میں باہر کے جگڑوں سے گھر کے اندر کا سکون غارت نہیں کرنا چاہتا سبکتگین نے بات کو ٹالنا چاہا مگر ملک آغزنی کا اصرار بڑھتا رہا یہاں تک کہ امیر اپنے اور سردار تبریز کے درمیان ہونے والے جگڑی کی تفصیلات بتانے پر مجبور ہو گیا سردار تبریز دوستی کے آڑ میں مجھ پر ناجائز دباؤ ڈال رہا ہے امیر سبکتگین کے لہجے میں بڑا قرب تھا وہ بار بار مجھے اپنی حمایت کا تانہ دے رہا تھا اس کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ حکومت مجھے بیک میں دی گئی ہے سبکتگین نے ملک آغزنی کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اب تم ہی کہو کہ میں شیخ کی برائی کس طرح سنوں اور ایک مجبور لڑکی کو اس کے حوالے کیسے کر دوں آپ کے دونوں فیصلے درست ہیں امیر ملک آغزنی نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا نظام شاہ کی عزت و توقیر بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے اور ایک بے سہارا لڑکی کی حفاظت بھی آپ سردار تبریز کو اس کے حال پر چھوڑ دیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا دوست اتنی پستیوں میں بھی اتر سکتا ہے مجھے اپنی کم نظری پر خود بھی افسوس ہے امیر چبکتگین بہت سرمسار نظر آ رہا تھا خیر افسوس کا وقت گزر گیا ملک آغزنی نے شہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا ماضی کا ماتم چھوڑیے اور حال و مستقبل پر نظر کیجئے امیر چبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا مجھے اس کی مسکراہت میں ایک دم کی پوشیدہ نظر آتی تھی تو کیا آپ اس سے خوفزدہ ہیں ملک آغزنی نے پریشان ہو کر پوچا میں سردار تبریز سے خوفزدہ نہیں مگر اس وار کے متعلق ضرور سوچ رہا ہوں جو میری پشت پر کیا جائے گا امیر چبکتگین نے اپنی خوابگاہ میں ٹہلتے ہوئے کہا اور مجھے اس مجبور لڑکی کی فکر بھی ستا رہی ہے جو بہت زیادہ کمزور اور تنہا ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سردار تبریز میری بیخبری کے عالم میں اپنی کمینگی کا کوئی مظاہرہ نہ کر گجرے اس کی حوثناک فطرت نے نگار خانم سے شادی کرنے کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا ہے پھر کیا ہوگا ملک آغزنی بھی نگار خانم کی بیکاسی پر افسردہ نظر آنی لگی اب یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ میں اس مکان کی گرد اپنے مسئلہ جاسوس متعین کر دوں گا جہاں نگار خانم ایک غریب بیوہ اور اس کے کمسن لڑکے کے ساتھ رہتی ہے امیر سبکتگین نے بیوی کے سوال کا جواب دیتی ہوئے کہا ملک آغزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ نظام شاہ کے کمزور کاندوں پر تین افراد کی کفالت کا بوجھ ہے یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی جلکنے لگی تھی پھر آپ شیخ کے اس بوجھ کو کم کیوں نہیں کر دیتے ملک آغزنی نے شہر کو مشورہ دیتی ہوئے کہا کاش یہ ممکن ہوتا امیر سبکتگین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتی ہوئے کہا آپ ایک بار ان سے کہہ کر تو دیکھیں ملک آغزنی کے لہجے میں ایک خلش بھی تھی اور جوش بھی تمہیں کیا خبر کے میں نے شیخ سے کیا کیا کہا ہے امیر سبکتگین کے لہجے کی شکستگی کچھ اور نمائی ہو گئی تھی اب کچھ کہنے کی حمد نہیں کہ شیخ کے جلال سے ڈرتا ہوں اس بدنصیب لڑکی کو بھی پناہ لینے کیلئے وہی ایک گھر رہ گیا تھا پھر وہ کہاں جاتی ملک آغزنی نے شکایتاں کہا میں نگار خانم کو قصر شاہی میں آرام و سکون کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا مگر اس توفان سے ڈرتا ہوں کہ ہزار کوشش کے باوجود جس کا زور ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے امیر سبکتگین نے ایک بار پھر اپنی مجبوریاں بیان کرتی ہوئے کہا اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی جلد از جلد ہو جائے پہلے صرف محمود کی طرف سے ایک اندیشہ پریشان کرتا تھا اور اب سردار تبریز کا فتنہ بھی اٹھ کڑا ہوا ہے یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے محمود کو بھی خلوت میں طلب کر لیا پھر بیٹے کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد امیر غزنی نے کہا فرزن میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں کہ تم نے مجھ سے پہلے سردار تبریز کی بدنیتی کا اندازہ کر لیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا منصوبہ قصر شاہی کی حدود سے نکل کر سردار تبریز کے حلقوں تک پہنچے اب مجھے اپنے گرد کئی سنگین خطرات کا احساس ہونے لگا ہے اس لئے تم بڑی رازداری کے ساتھ اپنے کچھ معتبر سپائیوں کو سادہ لباسوں میں نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دو اور انہیں حکم دے دو کہ اس مکان کے قریب پائے جانے والے ہر مشکوک شخص کو فوراں گریفتار کر لیا جائے اور اگر سردار تبریز کی آدمی حملہ آور ہوں یا مضاہمت کی کوشش کریں تو انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے باپ کی زبانی یہ نئے انکشاف سن کر محمود کا خون کھول اٹھا تھا اور اس کے چہرے کی حالت متخیر ہو گئی تھی امیر سبکتگین نے ایک لمحے میں بیٹے کی بگڑتی قیفیت کو معسوز کر لیا تھا اس لئے فوراں ہی محمود کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتی ہوئے کہا فرزن تم اپنے پورے ہوشحواس میں رہو گے اگر تم پر جذباتیت غالب آ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا میں نے اس معاملے میں تمہیں صرف اس لئے رازدار بنایا ہے کہ تم سیاست کے نشیب فراز سے باخبر ہو سکو یہ تمہارے صبر و استقامت اور قوت برداشت کا امتحان ہے تمہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لئے گوشت پوست کے بجائے پتر کا انسان بننا ہوگا سردار تبریز ایک انتہائی سرد مزاج انسان ہے اس لئے تمہیں بھی اپنے آساب کو برف بنانا ہوگا اگر تم شولے کی طرح بڑھکے تو دشمن موج آپ بن کر تمہیں بجانے کی کوشش کریں گے میں امیر معظم کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا محمود نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور سپہ سالار ابو مسلم کی حرکات و سکنات پر بھی کھڑی نظر ٹکنا کہ وہ سردار تبریز کا بہت گہرا دوست ہے امیر سبقتگین نے محمود کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا میں کسی شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا مجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا کہ سردار تبریز اپنے خول سے باہر آ جائے ابھی میرا حسن زن قائم ہے اور میں ابھی تک اس خود غرض انسان کو اپنا دوست خی سمجھتا ہوں محمود کے دل پر قیامت سی گزر رہی تھی بار بار اس کے سینے میں نفرت و غضب کا توفان اٹھتا تھا باپ کی سخت ہدایت غصے کی اس آگ کو راک بنا دیتی تھی محمود نے کئی بار تنہائی میں اپنی شمشیر کو بینیام کیا اور غائبانہ طور پر سردار تبریز کو مخاطب کرتی ہوئے کہا کاش والد محترم مجھے اپنی حکم کی قید سے آزاد کر دیتے پھر میں تیرے ہی خون سے تیرے اس مجرمانہ خواہش کو دھوڑ ڈالتا محمود کے اندر ابھی وہ عاشق زندہ تھا جسے بظاہر اخلاقی مجبوریوں نے سرخ کفن پہنا دیا تھا بہت دیر تک محمود اپنے آپ سے اولجتا رہا کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ نگار خانم سے جا کے کہے میں اپنے اہد کعپا بن سہی مگر تو اس دنیا میں تنہا نہیں ہے میں تیری طرف بڑھنے والے ہر غلیز ہاتھ کو قطع کر دوں گا مگر میری زندگی میں تیری عبرو پیرہن پر کوئی داغ نہیں آئے گا محمود بہت دیر تک خود کلامی کے انداز میں بولتا رہا پھر اسے نگار خانم کے آخری الفاظ یاد آئے ولی اہد یہاں تشریف لاکر میری رسوائی کا سامان فراہم نہ کریں نگار خانم کے الفاظ کی بازگشت سنائی دی تو محمود کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے دل کی دڑکنیں بے ربط ہو گئیں اور آسابی تشانج بڑھنے لگا پھر ایسی قیفیت کے دوران محمود کی سماعت میں امیر غزنی کے الفاظ گونجنے لگے فرزن تمہیں اپنے آساب کو برف بنانا ہوگا صورتحال کی سنگینی نے محمود کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا پھر اس نے بہت غور و فکر کے بعد دس بہتر شمشیر زنوں کا انتخاب کیا اور انہیں تفصیلی ہدایات دے کر نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ کر دیا محمود بھی رات کے وقت بیس بدل کر اپنے جاسونسوں سے ملا کرتا تھا مگر ابھی تک سردار تبریز کی طرف سے کسی قسم کی کاربائی کا آغاز نہیں ہوا تھا سردار تبریز نے امیر سبکتگین کے پاس آنا جانا ترق کر دیا تھا والی غزنی کو اس کے طرز عمل سے سخت ذہنی عذیت پہنچی تھی وہ اکثر ملکہ غزنی سے کہا کرتا تھا سردار تبریز نے دوستی کو حوث پر قربان کر دیا ملکہ غزنی شہر کو تسلیح دیتے ہوئے کہتی لوگوں کے جانے کا غم نہ کریں کہ وہ جانے ہی کے لیے آتے ہیں برسوں کی رفاقت تھی چند دنوں میں کیسے بھول جاؤں سبکتگین کو ماضی کے کچھ مناظر شدت سے یاد آ رہے تھے وہ جو دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیتا تھا کوئی اس سے پوچھے کہ وہ رشتہ کہاں گیا اور کس نے اس رشتے کو اشیاء ضرورت کی طرح بازار میں نیلام کر دیا امیر معظم اس تکلیف دا ذکر کو چھوڑیے اور خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا یہ دوست بہت جلد بے نقاب ہو گیا ملکہ غزنی نے انتہائی غم گسارانہ لہجے میں کہا ہاں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے سبکتگین نے اپنے کمرے میں آویزان روشن فانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس ظہری روشنی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے اندر روشنی موجود نہ ہو پھر کچھ دیر بعد خوابگاہ کی روشنیاں بجا دی گئیں اور سبکتگین گہری نید سو گیا اسی رات امیر غزنی نے سعید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا سعید امیر علی شاہ فرما رہے تھے سبکتگین اللہ نے تیرے پیروں کی زنجیریں کار دی مگر تو اپنے خالق کا شکر ادا نہیں کرتا اب تو تیرے قدم آزاد ہیں پھر تو غزنی سے نکل کر کیوں نہیں دیکھتا کہ بد پرست آپس میں کیا مشورے کر رہے ہیں اس کے ساتھی امیر سبکتگین کی آنکھ کھل گئی اور اس نے گبرا کر چاروں طرف دیکھا چند لمحہ بعد نیند کا آثر زائل ہوا تو امیر غزنی اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ سعید امیر علی شاہ عالم خواب میں تصریف لائے تھے اور اس کی بے خبری پر تنبیح کر رہے تھے اسی دن امیر سبکتگین نے اپنے درباری امرا کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا تمام بڑائیاں اور تمام ظاہری اور باطنی اقتدار صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ انسانی اندازوں سے زیادہ قوی اور لازبال قدرت رکھنے والا ہے سبکتگین نے انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے درباری امرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غزنی کے درو دیوار پر اللہ کی بے پناہ رحمت سایہ فگن ہے اس سے پہلے کہ ہمارے سروں سے اس کی رحمت کا سائبان کھینچ جائے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور کشادہ دلے کے ساتھ زکوات دیں اور جو زندگی کے راستے میں تک کر گر گئے ہیں انہیں اپنے طاقتور بازوں کا سہارہ دے کر اٹھائیں اور جن نادار لوگوں کی شکم بھوک کی آگ میں جل رہی ہیں ان پر اپنے آناج کی زخیروں کے مو کھول دیں کل جانے کا اندیشہ ہے ان کے جسموں کو ڈھانک دیں یہ کہہ کر امیر سبقتگین چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا پھر زیادہ بلند آواز میں کہنے لگا اور جن لوگوں کو اللہ نے صاحب سروت بنایا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے راستے میں اپنی دولت سے میری معاونت کریں افواج غزنی کو مزید ہاتھیاروں کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت کثیر سرمایے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی میں اپنے آسودہ حال ساتھیوں کو باخبر کرتا ہوں کہ مبلکت غزنی باطل قوتوں کی آنکھ میں کسی خار کے مانند کھٹک رہی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے اپنی جنگی مہم کا آغاز کر دوں سردار تبریز بھی دربار میں موجود تھا امیر سبقتگین کا خطبہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور ماتے پر کئی بل پڑ گئے امیر غزنی نے بھی سردار تبریز کی اس قیفیت کو محسوس کر لیا تھا مگر اس نے کسی ججگ کے بغیر اپنی تقریر جاری رکھی اور جو لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہیں ان سے میری دردمانہ درخواست ہے کہ وہ اس روش کو ترک کر دیں اور گناہوں سے تائب ہو کر سیدھے راستے پر چلنی کی کوشش کریں پچھلی قومیں اس لئے خلاق کر دی گئیں کہ ان کے سردانوں اور امیروں نے گناہوں کو زندگی کا مشغلہ بنا لیا تھا اس سے پہلے کہ دست قضاء اچانک نمدار ہو کر ہماری معصیت آلود زندگی کا خاتمہ کر دے ہمیں خود اپنے آمال کا احتساب کر لینا چاہیے اہل غزنی خوب جانتے ہیں کہ یہاں رقص و سرور اور شراب نوشی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے مگر مجھے خبر ہے کہ اب بھی کچھ بااثر لوگوں کی خلوتیں ان لانتوں سے پاک نہیں ہیں میں گزرے ہوئے کل کا ذکر نہیں کرتا لیکن آج میری خواہش ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے کیف و نشات کے نہاں خانوں کو میسمار کر دیں اور ظاہر و باطن کو یک رنگ بنا لیں کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے اپنے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پھر ٹہر ٹہر کر کہنے لگا اگر کچھ لوگوں کے میری باتیں گرا گزری ہیں تو میں ان سے معاذرت نہیں کروں گا یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور یہاں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین کے مطابق زیست بسر کرنی ہوگی بدقسمتی سے جو لوگ اس طرز حیات کو اختیار نہیں کرتے انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ غزنی کے حدوث سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں ورنہ میں خود ان کا احتساب کروں گا اہل غزنی پر واضح رہے کہ یہ عمل احتساب کسی کو معافو نہیں کرے گا یہاں تک کہ میری اپنی ذات بھی اس عمل سے محفوظ نہیں رہ سکے گی یہ کہہ کر امیر صبح دگین نے دربار برخواست کر دیا